بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مرسٹر ملک عمران اوپیشل یوٹیوب چینل اسلام علیکم عوضی سامین آج کا ٹوپک بڑا اہم ہے اس ٹوپک کے اوپر بہت سیاست ہوتی رہی نقصان صرف عوام کا اور صرف غریب عوام کا ہوا جرمانے بھی غریب عوام کے ٹیکسوں سے دیئے گے اور کھلوار ہمارے ساتھ ہمارے سیاست دان جرنیل جج اور نیوکلر کے سائنٹسٹ کرتے ہیں چلتے ہیں کہ وہ نو ارب ڈالر کا نقصان جو عوام کو ہوا ہے وہ کس طرح ہوا اور کیسے عوام کی جیبوں سے یہ نکال کر دیا گیا عوضی سامین آپ جانتے ہیں کہ ایک فیصلہ دو دن پہلے آیا ہے سپریم کورٹ کیسے طرف سے ٹیکوڈک کے حوالے سے ٹیکوڈک کیا ہے اس کا فیصلہ آپ سپریم کورٹ نے کیوں کیا اور پچھلی سپریم کورٹ جو دریفتخار صاحب نے اس کو کیسے نشانہ بنایا سامرمان جو ڈاکٹر سینٹس ٹین نیوکلر کے انہوں نے کیسے اس کو نشانہ بنایا اور کیسے عوام کو جو ہے محرومیوں کی طرف دکھیلا چلتے ہیں آئیے اس کی ٹاپک کے اوپر ایک کمپنی تھی پیرا گولڈ وہ پہلے یہاں پر خدائی کاری تھی اور اس کا ایک کونٹریکٹ ہونے جارہا تھا ریکوڈک کے والے سے پاکستان میں پھر یہ کیس اٹھا کے سپریم کورٹ لائیا گیا پھر سپریم کورٹ نے اس وقت چوہدر افتخار اور دکٹر سامرمان اس کیس کو عوام کے مخالف قرار دیا عوام کے مادنیات بڑاکہ قرار دیا اور اس کا نقصان یہ ہے اس کمپنی نے کیس کیا اور ہمیں نو ارب ڈالر تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑا بیرک گولڈ کا پاکستان سے معاہدہ جرمانے کی تلافی اور منصوبہ دوبارہ شورنے کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا پاکستان کا سبا بلوچستان کی حکومت اور بیرک گولڈ کارپریشن نامی کمپنی کے درمیان نزلہ چاغی میں سونے اور تانبے کے سب سے بڑے پروجیکٹ ریکوڈیک پر مہاہدہ تیہ پائے گیا ہے جس کے تحت منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اتوار کو پاکستان کے وزیر خزانہ شوکترین کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کینڈین کمپنی نے زیارہ ارب ڈالر کے جرمانے کی تلافی کے ساتھ دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری سے بلوچستان میں ملازمتوں کے آٹھ ہزار مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان کو بے پناہ فوائد ملیں گے انہوں نے کہا کہ مہاہدی سے ان کو فلو ہنڈرڈ ارب ڈالر سے زیادہ ہے اس سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ٹیکس کی مدد میں بے پناہ ریونیو حاصل ہوگا سرکمایہ کاری کے رقم جبکہ بیری گولڈ نے سرمایہ کاری جرمانی کے رقم کے بارے میں اپنے علامی میں تبصرات نہیں کیا تاہم یہ کہا ہے کہ جرمانی کی تلافی اسی صورت میں کی جائے گی جب تمام شرائط کو پورا کیا جائے گا وزیر خزانہ شوکت تنین کا کہنا تھا کہ مہاہدے کے مطابق اس منصوبے میں کینڈین کمپنی بیری گولڈ کا حصہ پچاس فیصد ہوگا اور جبکہ بلوچستان کے حکومت کا اس منصوبے کا پچیس فیصد ملے گا اور پچیس فیصد وفاق کے پاس جائے گا جبکہ بیری گولڈ کمپنی نے اپنے اعلانی میں بھی کہا ہے کہ اس منصوبے کو پچاس فیصد حصہ بیری گولڈ اور پچاس فیصد پاکستانی حکومت کے پاس ہوگا جس میں پچیس فیصد حکومت بلوچستان اور پچیس فیصد وفاق کو ملے گا بلوچستان کے ایران اور اگوانیسان سے مستسل سرحدی زیلہ چاغی میں ریکارڈک پروجیکٹ پر تنازع کے بحث گھجشتہ کئی سال سے کام بند تھا اس تنازع کے بحث غیر ملکی سیتھن کارپر کمپنیوں نے سالسی کے دو بینل قوامی فارم سے روجو کیا تھا جن میں سے ایک نے ان کی حق میں فیصلہ دیا تھا اور پاکستان پر جرمانہ آیت کیا تھا اس کے علاوہ سابقہ بزریالہ بلوچستان جام کمال خان کے مطابق حکومت بلوچستان کو مقدمہ بازی پر مجموعی طور پر ساتھ ارب روپے سے زیادہ کے خراجات اٹھانے پڑے سرکاری حکام کے مطابق حکومت نے سیتھن کارپر کمپنی میں دونوں شیرز ہولڈر سے مذاکرات کیے تھے جن میں سے کینڈین کے بیرک گولڈ نامی کمپنی نے منصوبے پر دوبارہ کام کرنے کے لئے رضمندی ظاہر کی ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ اعلانیاں کیا گیا ہے کہ اس منصوبے سے بلوچستان کا مجموعی طور پر 33% مالی فواہد حاصل ہوں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے جو نے کہا کہ اگر کنگ آئی کنگریجولیٹ دی نیشن آف این پیپل پبلیگ لیمت اف پلوچستان آن سیکسس اگریمینت وید بیرک گھولڈ فور دیویلپمنٹ آف ریکوڈک مائن آفٹر دس یئر پاکستان کے وزیراعظم نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں قوم اور بلوچستان کے عوام کو اس محایدے پر مبارک بات پیش کی ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ دس سالہ کلونی جانگ اور مزاکرات کے بعد یہ کامیابی میلی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ تکیب انجار عرب کے جرمانے کی تلافی ہوئی ہیں اور بلوچستان میں دس عرب کی سرمائے کاری ہوگی آٹھ ہزار نئی نوکری ہیں جن ہوا کے پیدا ریکوڈک پر کام منصوبے کے مطابق چلتا رہا تو اس سے پانچ چھ سالوں میں پیداوار آنے شروع ہو جائے گی بیری گولڈ کی جانبی اس حفالے سے جاری علانیہ میں محایدے کی مزید تفصیلات لکھی گئی ہیں بیری گولڈ کے صدر اور چیف ایکٹیکٹیو آفیسر مارک گروشٹو نے تمام فرقین کو اس محایدے تک مہنچنے پر مبارک بات دی ہیں اور کہا ہے اگر کام منصوبے کے مطابق چلتا رہا تو منصوبے سے پیداوار پانچ سے چھ سال میں آنا شروع ہو جائے گی علانیہ میں کہا گیا کہ یہ بیری گولڈ کی اس مصوبے میں آپریٹر کا کردار ادا کرے گی اور اس حوالے سے کان کنی کے لیے لیج دی گئی ہے اور دیگر لیسنانس اور حقوق بھی دیے گئے ہیں علانیہ کے مطابق اس مصوبے میں بعد مجید نے بھی معایدے کیے جائیں گے ان کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے وفاقی صبحی حکومت کے علاوہ سپریم کو شامل کیا جائے گا اس علانیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس محیدے کی حوالے سے تمام شرائط کو پورا کیا گیا تو ہم اس سے متعلق جرمانے کی تلافیق کریں گے اگر ہم نے کوئی کتائی کی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کریں گے حکومت بلوچستان کے علانیہ کے مطابق وزرائلہ بلوچستان کے سربرائی میں کابینہ کے خصوصی اجلاس نے ریکوڈیو میں منصوبے ریکوڈیک منصوبے کے محیدے کی جانب سے کابینہ کو معاید ایک تفصیلات سے متعلق بریفنگ دے گئی ہے لیکن ایک منصوبے سے بلوچستان کو حاصل مالی فواہ سے گاہ کیا گیا ہے علانیہ کے مطابق کابینہ کو بتایا گیا کہ معایدے میں بلوچستان کے تمام ٹیکسز ریالیٹی اور سی ایس پی آر کتحفظ کیا جائے گا علانیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ معایدے میں علاقے کی ترکی کا خصوصی پیکج بھی شامل کر آیا گیا جبکہ محیدے کے منصوبے سے روزگار کے آٹھ ہزار مواقع پیدا ہوگی انہوں نے کہا کہ پروجیٹ کمپنی ریکوڈے کی منصوبے پر آٹھ عرب ڈالر کے سرمایہ کاری کرے گی جو کہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اللہ بلوچستان نے کہا ہے کہ ہم ٹھوس موقع پتاتے ہوئے کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر بلوچستان کے پچیس پیسہ سلینے میں کمیابی حاصل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پوری طرح آگا ہے کہ ریکوڈے میں ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل ہے اگر ہم نے کوئی کوتائی کی تو تاریخ میں کبھی معاف نہیں کرے گی وزیر اللہ نے کہا ہے کہ ہم وزیر آدم آرمی چیف اور وفاقی وزیر خزانہ کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے موقف اور شرائط سے اتفاق کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریکوڈے میں محایدے کی حاتمی منظوری لکام کے اگر سے پاکستان اور بلوچستان پر بیرونی سرمایہ کاری کے اعتماد مستقم ہوگا اور بلوچستان کی جانب راقیب ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے نجوانوں کو ہمیشہ حساس سے منومی کے نارے برخصائے جاتے ہیں وفاق اور چھبائی حکومتوں نے عوامی خواہشات کے مطابق قابل عمل محایدے کو جتینی میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تنازی کے شکار اس منصوبے کو دوبارہ دیسے سمت میں ڈالنے والے تمام ادارے قابل ستائش ہیں ہم بیلوں کو ہم اس سطح پر یہ تاثر دی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ذمہ درانہ حکومت ہے جو بلوچستان کی وسائل کو دنیا کے سامنے کھوڑ رہی ہے پھر آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ ریکوڈ ڈے بھی بلوچستان میں کہا ہے ریکوڈ ڈے بلوچستان کے زیلہ چاگی میں واقعہ ہے بعض رپورٹر کا مطابق ریکوڈے کے شمار پاکستان میں تامبے اور سونے کے سب سے بڑے جب کے دنیا کے چاند بڑے ذرخیر میں ہوتا ہے ریکوڈ ڈے کے قریب ہی سیکنڈ واقعہ سینک واقعہ جہاں ایک چینی کمپنی ایک دہائی سے زیادہ سے سے تامبے اور سونے کے ذرخیر پر کام کر رہی ہے تامبے اور سونے کے دیگر ذرخیر کے ساتھ اچاگی میں بڑی تعداد میں دیگر مادنیات کے دریافت کے باعث مہارین نے ارزائیہ چاگی کو مادنیات کا شوکیس کہاتے ہیں مادنیات کا شوکیس بھی کہا جاتے ہیں دنیا میں وہ کعپر اور سونے کی ایک سب سے بڑی کانوں میں سے ایک ہے گلوشستان کے زیلہ چاگی میں واقعہ مادنیات کے ذرخیر کے دنیا میں سب سے بڑے ذرخیر پانے مانے جاتے ہیں اس میں سونے اور کعپر کے ذرخیر تنوں کے حساب سے ذرخیر موجود ہے پاکستان کے قبط ذرخیر کی تلاش کے لیے اٹھائیس برہ سے ریکوڈ ایک محصبی کا اغاز کیا لیکن اس سے ملک کو کسی فائدے کے بجے سے نہ صرف چھیں عرب ڈال کر جوانا ہوں بلکہ سرمایہ کاری سے مطلق تناظرک انہوں نے پتانے کے لیے سالسی کے دو بین القوام ادھاروں میں مقدمہ بازی بھی خطری اخراجات بھی ہوئے ایک اخراجات کے ایک تفصیل دیکھی جائے تو تیتیس کل اسی لاکھ ہاتھ ہزار دو سو روپے کے اخراجات ہو چونکہ ہیں تیتیس عرب اور مجموعی طور پر پانچ عرب تیتیس کروڑ اسی لاکھ آٹھ ہزار دو سو دو روپے کے درخواہ ہو چکے ہیں تیز دو در تیرہ سے چودہ کے دوران اٹھالیس کروڑ یارہ لاکھ دو در چودہ سے پندرہ ایک عرب سات کروڑ دو ہزار سولہ میں تیلہ کرو تیس کروڑ اچھوڑاسی لاکھ دو ہزار ستارہ میں کیا سٹھ کروڑ ہو چکے ہیں دو ہزار ستارہ میں صرف وہاں ان فورنس پر بھی سماعت کے لیے فسلے میں حکومتی سرکاری ارکاروں کے دوروں پر آنے والا اخراجات بھی شامل ہیں یہ تھی جناب آج تک کی ایک خصوصی ہے کہ ریکوڈ ایک کیا ہے اور چاغی کا مقام ہے نوہ ارب ڈالر کے نقصان تھا دس ارب ڈالر کے سرمایہ کاری ہے اللہ کرے یہ سرمایہ کاری پاکستان کی عوام اور صوبہ بلوچستان کی عوام کے نصیب ہو اور وہ اپنی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اجازت دیجئے ملک عمران رب نواز اللہ حافظ